بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم 31 اکتوبر اور پاکستان میں جمعیرات کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں ہیں اور میرا تجزیہ خبروں کی طرف چلنے سے پہلے ایک یاد دہانی دو نومبر بروز ہفتہ سپہر تین بجے فرانس کے شہر پیرس میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی کمیونٹی ایک احتجاج منقد کرنے جا رہی ہے جس میں میں بھی حاضر ہوں گا میں بھی شامل ہوں گا اگر آپ پیرس یا اس کے گرد و نوا میں رہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دو نومبر بروز ہفتہ سپہر تین بجے فرانس کے شہر پیرس میں ہونے والے اس احتجاج میں میرے ہم آواز ضرور بنے اور پاکستان میں جاری فستائیت کے خلاف جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں اس کی تمام تفصیل ہم آپ کو سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے باہر احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں باہر کیوں احتجاج کرنا ہے کرنا ہے تو پاکستان کے اندر کریں میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی احتجاج کرنا چاہیے اور برپور لیکن پاکستان سے باہر احتجاج کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ بتانے کے لیے جو اگلی خبر ہم آپ کے سامنے شامل کرنے جا رہے ہیں جب آپ وہ خبر سنیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان سے باہر احتجاج کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے خبر یہ ہے جی کہ جو میڈل ٹیمپل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا اس کے بعد پاکستانی حکومت مکمل طور پر بخلا گئی ہے ایک طرف تو جو وزیر داخلہ ہے محسن نکوی انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ پاکستانی جو اس احتجاج میں شامل تھے وہ ساتھ ہیں یا شاید نو ہیں ان کو ہم نے ایڈیٹیفائی کرنا ہے اور ان کے پاسپورٹس اور شناختی کارڈ جو ہیں ان کو ہم نے بلوک کرنا ہے یہ دھمکیوں نے دی یہ وہ بھول گئے کہ یہ جو شیان علی سارا میر اور دوسرے پاکستانی تھے ان میں سے زیادہ تر کے شناختی کارڈ پاسپورٹس آپ پہلے ہی بلوک کر چکے ہیں بلکہ ان پر متعدد ایف آئی آرز بھی آپ دے چکے ہیں تو اب آپ نے مزید ان کا کیا اکھاڑ لینا ہے لیکن بہرحال یہ اعلان فرمایا گیا اب یہی بات نہیں رکی اب ایک اور چیز بھی سامنے آگئی ہے اور وہ یہ کہ جو گاڑی استعمال ہوئی وہ سامنے آگئی ہے اور وہ سامنے شاید نہ آتی عمومی طور پر اگر پروفیشنلزم ہوتا ہے تو اس گاڑی کو چھپا لیا جاتا لیکن اب پروفیشنلزم تو رہا نہیں جہاں انہتات کا پورا معاشرہ شکار ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ بورے معاشرے میں پچانوے فیصد لوگ یا اخلاقی طور پر کرپٹ ہیں مورالی کرپٹ ہیں یا وہ فنانشلی کرپٹ ہیں تو جب آپ کا ڈاک کا محکمہ آپ کا ایڈوکیشن کا محکمہ آپ کا چودری نظام دین آپ کا پولیس آپ کا ٹیکس کا محکمہ آپ کی تمام آپ کے جرنلسٹ آپ کے کاروباری جب پوری سوسائیٹی انہتات کا شکار ہے نیچے گئی ہے تو پھر ظاہر ہے جو پاکستان کی فورن سرویس ہے اس میں بھی انہتات ہونا تھا پاکستان کی فورن سرویس جو کسی زمانے میں موسٹ پرسٹیجیس سرویس تھی اور اس کا میمبر ہونا ایک بہت بڑے آنر کی بات تھی اور لوگوں کے بولنے سے پہلے صرف ان کی پسنیلٹی سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ پاکستان فورن سرویس کے افسران ہیں پراپرلی گرونڈ ہوتے تھے ویل بیہیوڈ ہوتے تھے ان کا مینرزم ان کا کنڈکٹ ان کا کمپوزر لیکن اب اب تو ٹاؤٹ نواز جو آفسر ہیں وہ فورن آفس میں نظر آتے ہیں اور فورن سرویس میں نظر آتے ہیں مثلاً مثال لے لیجئے جو اس وقت پاکستان کے سفیر ہیں برطانیہ کے اندر غالباً فیصل ان کا نام ہے آپ ان کو دیکھئے ان کے کنڈکٹ کو دیکھئے ان کی باڈی لینگوج دیکھئے ان کے بولنے کے سٹائل کو دیکھئے ان کا پورے کا پورا جو کنڈکٹ ہے اس کو دیکھئے تو آپ کو لگے گا کسی تھانش آنے کے باہر یا پاسپورٹ دفتر جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے اس کے باہر بیٹھا کوئی ٹاؤٹ ہے جو پیسے ویسے لے کے یا پاسپورٹ بناتا ہے یا ف آئی آر زرج کرواتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پوری سوسائٹی انہتاعت کا شکار ہوئی تو ظاہر ہے فورن سروس نے بھی انہتاعت کا شکاری ہونا تھا اور اب فیصل صاحب جیسے سو کالڈ پروفیشنلز جو ہیں جو اصل میں ٹاؤٹ رما ہیں ان کو اب پاکستانی سفیر وہ بھی انگلستان میں لگایا گیا یاد کیجئے یہ وہی فیصل صاحب ہیں جو دوہزار تیئیس کے اکتوبر میں جب نواز شریف پاکستان آ رہے تھے تو وہ نواز شریف کو ائرپورٹ کے اوپر بیٹھ کر پولٹیکل سیاسی مشورے دے رہتے اور کہہ رہتے کہ ذرا بیانیاں بہتر بنائیں تو اب ایک فورن سروس کا آفیسر اور وہ بھی جو ایک عالی ترین ملک کے اندر ایمبیسڈر کی پوزیشن پر ہو وہ سوچئے کہ کیا کر رہا ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے سیاسی بیانیاں بنائیے آج بھی انہوں نے بالکل وہی حرکت کی ہے مطلب کہ اسی طرح کی حرکت کی ہے آج ایک تو انہوں نے اعلان فرمایا ہے کہ مجھے پاکستان سے انسٹرکشن آگئی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے ان لوگوں کو ہم ایڈنٹیفائی کرنے ہیں اور برطانیہ میں ہم کاروائی کریں گے اب مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ انہوں نے کیا کاروائی کرنی ہے میرا خیال بابا جی کا تھلو کاروائی کرنی ہے انہوں نے برطانیہ میں برطانوی قوانین کے مطابق تو کوئی جرم نہیں ہوا وہاں پر تو آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور آپ نعرے بازی کر سکتے ہیں لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اب سفیر کے عدے پر بھی جب ٹاؤٹس بیٹھ جائیں گے حوالدار ٹائپ لوگ لا کر بٹھا دیے جائیں گے تو وہ پھر نہ اپنی عزت کا خیال ہوگا نہ اپنے مرتبے کی عزت کا خیال ہوگا بہرحال ایک کام انہوں نے اچھا کیا کہ اپنی اس اپنے طرف سے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں آج انہوں نے وہ گاڑی عوام کے سامنے پیش کر دی جو قاضی صاحب انہیں استعمال کی تو پروو ہو گیا کہ وہ سفارت خانے کی گاڑی تھی اس سے پہلے ریٹائر چیف جسسس ساکب نصار آئے تھے ان کو سفارت خانے سے کچھ نہیں ملا اس سے پہلے جسسس اتر منلہ انگلنڈ آئے تھے انہیں کچھ نہیں ملا تھا کوئی پروٹوکول کوئی گاڑی نہیں ملی تھی اور اب ان کو ملی ہے تو ٹاؤٹ صاحب جو ہیں اس ٹائم پاکستانی سفیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ صاحب جو ہیں انہوں نے اور کوئی فائدہ کیا نہیں کیا کم از کم قاضی کو ایکسپوز کر دیا یہی وجہ ہے کہ ٹاؤٹس جب بھی بولیں گے وہ ٹاؤٹ گیری میں تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب بھی بولیں گے وہ کفن ہی پھاڑیں گے اور وہی کام فیصل صاحب نے کیا اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کاروائی تو کچھ نہیں ہونی لیکن لوگوں کو صرف ڈرانے کے لیے اس طرح کی دھمکیاں لگانے کی یہ کوشش کی جائے گی بارال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور اس کے لیے سیدھا چلتے ہیں امریکہ تلت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا پہلے بھی اس سے پہلے بھی وہ اسی طرح کا ایک ٹویٹ کر چکے ہیں اب وہ ٹویٹ کیا کیا ٹویٹ یہ کیا کہ جو پاکستانی ڈائس فورا امریکہ کے اندر ہے وہ ظاہر ہے وہاں پر اپنے اپنے کانگریسمن کو سینیٹر کو ایکسس کرتے ہیں ان تک انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو حالی میں سکسٹی ٹو سینیٹرز نے ایک خط لکھا ہے صدر بائیڈن کے نام جس میں انہوں نے دو تقاضی کی ہیں ایک تقاضی تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بند کیا جائے اور دوسرا تقاضی یہ کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کی اوپر امریکہ کی طرف سفری پابندیاں لگائی جائیں اور ان کے امریکہ میں اگر کوئی موجود ہیں تو ایسٹس فریز کیا جائیں یہ باسٹ کانگریس میمبرز نے یہ خط لکھ دیا ہے اب تلت حسین صاحب کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پورا ڈیٹا غالباً رپورٹڈلی پروائیڈ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو سینیٹر ایمباسٹ اس میں سے اتنے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اتنے فلان کو سپورٹ کرتے ہیں اتنوں نے ماضی میں جو ہومو سیکشولز ہیں یا جو ٹرانس جنڈرز ہیں یا جو الگی بی ٹی کیو ہیں ان کے حق میں یہ سٹیٹمنٹس نہیں ہوئی ہیں اتنوں نے یہ کیا ہوا ہے اتنوں نے ایراک کے خلاف سٹیٹمنٹ دی تھی اتنوں نے ایران کے خلاف تو وہ پورا ایک ٹویٹ بنا کر جو ایک مذہبی انتہاب پسندی پر مبنی قسم کا ٹویٹ ہے وہ ٹویٹ بنا کر تلت حسین صاحب سے کروا دیا گیا اب تلت حسین صاحب کا مقصد کیا تھا تلت حسین صاحب کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ جو امریکی کانگریس میمبر ہیں یہ زیادہ تار اسرائیل کے سپورٹر ہیں اور وہی تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب تحریک انصاف اور اسرائیل کا ایجنڈا ایک ہے ماشاءاللہ اب مسئلہ یہ کہ اس سے پہلے جو تحریک انصاف کے چاہنے والے یا محبت کرنے والے پاکستانی ہیں ان کی کوششوں سے جو HR 901 ریزولیشن پاس ہوئی جس میں 367 جی ہاں 367 کانگریس میمبرز نے اس کے سپورٹ میں ووٹ دیا اس وقت بھی تلت حسین صاحب نے ایسا ہی گاندو چھالا تھا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکریڈٹ کرنا لیکن اب ان کے جو صحافتی گروہ ہیں وہ میرا خیال وائٹ ہاؤس میں کوئی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ سوال وائٹ ہاؤس سے پوچھ لیا کہ یہ تلت حسین صاحب جو ہیں ان کو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام دیا ہے غالباً رپورٹڈلی اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے ان کے کہنے پر رپورٹڈلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ رائے ہیں لوگوں کی ظاہر ہے مجھے پتا تو نہیں ہے تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے تو اس پر اب وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کا نفرت انگیز ٹویٹ انہیں نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے جو میمبرز ہیں کانگریس کے انہوں نے اگر اپنی کو رائے دی ہے تو یہ بھی اپنی رائے دیں یہ مذہبی قسم کا ان کے اوپر حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں تو اب ان کی چوری وہاں پکڑی گئی ہے دوسری طرف نواز شریف اس وقت امریکہ بہادر کے پاس گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر معافی تلافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب کہ ان کو آن بورڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو ڈیفرنٹ ریزولوشنز پاس کی ہیں اور آپ کے ہاں یہ جو سب کچھ چل رہا ہے اس کو آپ برائے میربانی بند کر دیں امران خان کو جیل میں ہی رکھنا ہے پاکستان نے امران خان کو ابھی مزید سزا دینی ہے اور آپ کسی صورت بھی پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی بات مت کیجئے ڈیموکریسی کی بات مت کیجئے اور فریڈم آف سپیچ کی بات مت کیجئے اب دیکھتے ہیں تلت حسین صاحب والا منجن بکتا ہے یا نباز شریف والا منجن اس کی بات ڈیفینٹلی بعد میں کریں گے اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر اسلام بات سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جج ابو الحسنات کون انہیں نہیں جانتا یاد کیجئے سائفر کیس میں قانون کی انصاف کی دھجیاں اڑا کر انہوں نے امران خان کو سزا دی تھی اب وہی جج ابو الحسنات کہتے ہیں نا اللہ کی لاتھی بے آواز بھی ہوتی ہے اور اس کا پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کپ پڑتی ہے لگ رائے کہ جج ابو الحسنات پر وہ وقت آ گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے دو ججز نے اب انہیں گچی سے پکڑ لیا ہے انہوں نے آزم سواتی صاحب کے ریمان میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سارے کام وہ کر رہے ہیں مثلا کہ جو ایمان مزاری اور ان کے کیسز کے اندر بھی ریمان دیئے ہیں اور اس سے پہلے سائفر کیس اور اس سے پہلے اور بھی بہت ساری ایسی مس کنڈکٹ وہ کر چکے ہیں اس پر عدالت نے ان کی شدید سرزنش کی ہے اور بہت کڑے سوالات جج ابو الحسنات کے اوپر اٹھا دیئے ہیں دونوں ججز نے یہ کہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے کہ پانچمی دفعہ یہ مس کنڈکٹ کے مرتقب ہو رہے ہیں اور ہم یہ لکھے دے چکے ہیں پہلے سے کہ ان کو یہاں سے بھیج دیا جائے یہ اس قابل نہیں ہے جس پوزیشن پر یہ سرف کر رہے ہیں یہ مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں انہیں اس پوزیشن سے ہٹا دیا جائے لیکن انہیں وزارت قانون بچا رہی ہے اور بار بار اس پوزیشن پر رکھ رہی ہے اللہ کہ یہ اس کے اہل نہیں ہے انہوں نے جو جو ارتقاب کیا ہے اپنی جو ایس او پیز کو فالو نہیں کیا کابانین کو فالو نہیں کیا یا مس کنڈکٹ کیا ہے اس پر آج عدالت نے ان کی شدید کلاس بھی لی ہے اور ان کا کچھا چھتھا بھی کھول کے سامنے لکھا ہے اور ان کو نوٹس بھی جاری کیا ہے اور دوبارہ سے یہ سفارش کی ہے کہ ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اور انہیں ایسا کوئی اہم اہدہ جو ہے وہ نہ دیا جائے اچھا جی یہ تو آج جج ابو الحسنات پر جو ججز برہم تھے اور سخت ریمارکس یہ وہ ہیں اب آگے چلتے ہیں اگلی خبر شاید افریدی صاحب نے پختونوں سے خطاب کیا ہے آپ کو بتائے کہ ہمارے چودری نظام دین صاحب اکثر لانچنگ کرتے رہتے ہیں اور پھر جب لانچنگ خراب ہو جاتی ہے تو پھر کرتے ہیں پھر خراب ہوتی ہے تو پھر کرتے ہیں ویسے ہم نے اپنا ایمیج یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم لمبر ون ہیں لیکن کام ہم سے کوئی بھی سیدھا نہیں ہوتا اب یہ بھی نہیں سیدھا ہوتا یہ شاید افریدی صاحب کو کوئی دسویں بار لانچ کیا ہے اور یہ بھی بچارے فلاپ ہو جاتے ہیں جب لانچ کرتے ہیں کیونکہ بھائی میرا پورا پورا ہی پڑا لکھا ہے ٹھیک ہے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور وہ بھی جس طرح کی کھیلتے رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتائیے لیکن بہرحال اب صورتحال جو ہے اس میں شاید افریدی صاحب نے پختونوں کو ریپریزنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پختون جو ہیں ان کو اداروں سے بات کرنی پڑے گی اداروں کو اپنے مسائل بتانے پڑیں گے اور جب تک وہ اداروں کو اپنے مسائل نہیں بتائیں گے تو ان کے ہاں آمن قائم نہیں ہوگا اور دوسری طرف پختونوں کا موڈ کیا ہے وہ تو آپ کو پتا چلی گیا منظور پشتین کا جرگاہ ہو یا جو کچھ آپ کے سامنے باقی اضلاع کے اندر ہوا پولیس کا اور دوسرے معاملات اور ہرٹالیں تو اب یہ جو ایک اور پھوکی قسم کی شاید افریدی کی ٹاؤٹ قسم کی لانچ ہوئی ہے معذرت کے ساتھ یہ بالکل امپیکٹ فل نہیں ہونی اگین چودی نظام دین صاحب بہت لیٹ ہیں ان کو خود سمجھ نہیں کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کروا رہے ہیں لیکن بہرحال کرواے جا رہے ہیں لیکن پختون یہ بائے کرنے کو تیار نہیں ہوں گے اور اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں اچھا جی اگلی بڑی زبردست خبر ہے جو ایک سپریم کورٹ کے ریپورٹر لے کر آئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلے کا نشان چھیننے والے جو ججز تھے ان میں سے ایک جج سے جسٹس یایہ افریدی صاحب کے ہلف برداری کی تقریب میں پوچھا گیا کہ کیا آپ بلے کے نشان پر مطمئن ہیں تو اس پرسنیلٹی نے آگے سے کہا کہ نہیں مطمئن نہیں تو انہوں نے کہا پھر آپ نے یہ فیصلہ دیا کیوں آپ نے تحریک انصاف سے بلہ چھینہ کیوں تو انہوں نے کہا کہ بلہ اس لیے چھینہ ہے کہ مجھ پر قاضی صاحب کے احسان تھے وہ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے تھے تو میں نے تو اس احسان مندی میں وہ میرے محسن تھے ان کے کہنے پر میں نے سائن کر دی اب غور کیجئے کہ یہ جسٹس مزر اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور تیسری خاتون جسٹس جو ہے وہ تین اس میں ججس تھے آپ یاد کیجئے اور اب ان حالات کے اندر جو شک ہے وہ خاتون جج کی طرف جا رہا ہے اور یہ خاتون جج دیفینٹلی جسٹس آئیشہ ملک نہیں ہے یہ دوسری خاتون جج جو ہیں ریپورٹڈلی ان کی طرف سے لوگ سوشل میڈیا پر اشارہ کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے قاضی صاحب کے کہنے پر یہ فیصلہ جو ہے وہ کھڑکا دیا اور قاضی صاحب کے کہنے پر انہوں نے یہ سائن کر دی اور اب ان کو خود بھی مایوسی ہو رہی ہے اب آپ ذرا خود دیکھ لیجئے کہ قاضی صاحب کو آفس سے ہٹے ابھی بہتر گھنٹے یا سو گھنٹے ہوئے ہوں گے تو پیچھے سے جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے مین بلے کا نشان چھیننا اور اس کی جو نظرسانی اپیل تھی وہ بھی خارج کر گیا گھٹیا آدمی اب غور کیجئے کہ وہ جج جو اس بینچ پر بیٹھے تھے ان میں سے ایک جج اس وقت کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا اور ہم نے قاضی صاحب کی خوشی کے لیے خوشنودی کے لیے احسان کے بدلے میں اس فیصلے پر سگنیچر کیے تھے اب پہلے تو ایسے ججوں کی موریلٹی دیکھ لیجئے ان کو شرم نہیں آتی کہ اس کے باوجود وہ سپریم کورٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں بینچ پر بیٹھنا چاہتے ہیں جو دوسرے جج کے کہنے پر غلط فیصلہ دے کر گئے اور دوسری طرف قاضی صاحب کو دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سا فیرون سمجھتے تھے لیکن آج کوئی ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہے اور وہ جج جو کل تک ان کے کہنے پر جھوٹے جالی غلط فیصلوں پر سائن کرتے تھے وہ آج ان کے جانے کے سو گھنٹے کے اندر اندر ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اون نہیں کرتے وہ فیصلہ غلط تھا یہ ظاہر ہے لوگوں کا جسٹس مسرد صاحبہ کی طرف اشارہ ہے اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہیں یا جسٹس مذر ہیں یہ جو خبر دے رہے ہیں صافی لیکن ظاہر ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہیں اور زیادہ جو سوشل میڈیا پر بات چل رہی ہے وہ جسٹس مسرد صاحبہ کی طرف چل رہی ہے بہت ہی افسوسناک بات اگر ہے دونوں ججز کو اپنی پوزیشن کلئر کرنی چاہیے اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ان کو ضرور اسٹیفہ دینا چاہیے بلکہ دونوں ججز کو یہ اسٹیفہ دینا چاہیے کیونکہ قاضی صاحب تو چلے گئے اتنا بڑا مسکنڈکٹ اور اتنی بڑی بات کرنے کے بعد سپریم کورٹ میں بیٹھنے کے کام از کم یہ ججز اب اہل نہیں ہیں بارے آگے چلتے ہیں اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر ہے پی آئی اے کی نجکاری اب یہ خبر ہمیں ہمارے جو سورس ہیں نمبردار صاحب انہوں نے دی ہے جو نمبردار صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹوٹل پانچ کمپنیز ہیں انہوں نے پی آئی اے کی نجکاری کرنے جو ہو رہی ہے اس میں بولی دینے کے لیے مین پی آئی اے خریدنے میں انہوں نے دلچسپی دار کی ان پانچ کمپنیز میں سے مین جو کمپنیز کوالیفائی کی کمپنیز تو اور بھی ہوں گی لیکن پانچ نے کوالیفائی کیا جنہوں نے وہ تمام شرائط پوری کی جن کی بنیاد پر وہ بولی دے سکتے تھے اس کے بعد چودری نظام دین کی طرف سے ایک چھوٹے نظام دین بڑے نہیں ایک چھوٹے نظام دین جن کے بہت احسانات ہیں عمران خان کے اوپر ان کی پارٹی کے اوپر احسانات کا مطلب ہے کہ ظلم ہے بہت سارے کیے ہوئے ان کے کہنے پر چار کمپنیز جو ہیں وہ ویڈراؤ کر گئیں انہوں نے بولی میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا اور ایک کمپنی جو ہے وہ اب رہ گئی ہے اور آج کا دن جو ہے آج شاید وہ اکلوتی کمپنی شاید اب ہو سکتا ہے لاس منٹ کوئی اکل آ جائے کہ ایک کمپنی سے بولی کروائیں گے اسی کو مل جائے گی تو یہ تو پھڑا بن جائے گا لیکن ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آج شاید وہ اس بولی میں حصہ لیں ایک ہی کمپنی باقی پانچ نے کوالیفائی کیا چار خود سے ویڈراؤ کر گئیں کسی کے کہنے پہ ویڈراؤ کر گئیں جو میں نے آپ کو بتایا کہا انہوں نے کیوں کیونکہ وہ چاہتے ہیں اسی ایک کمپنی کو ہی پی آئی اے خریدنے کا موقع ملے اور اس میں جو کمپنیز جو انہوں نے بیڈ کی ان میں سے ایک ایسی کمپنی ہے جو کنسٹرکشن میں بھی ہے بینکنگ سیکٹر فنانشل سیکٹر میں کام کرتی ہے ایک اور کمپنی ہے جو ائر لائن میں بھی ہے اور اور بھی کوئی پٹرولیم سے ریلیٹڈ بھی بزنس کرنے والی کمپنی سے بہرحال وہ جو چار کمپنیز تھی ان کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگ چلے جائیں آپ نے نہیں بولی دینی انہوں نے کہا جو حکم آ لی جا کہوں گا پہلے ہو جائے پھر آپ کو بتائیں گے ساری کہانی تو لگ یہ رائے کہ اب ایک کمپنی ہی صرف بیڈ کرے گی اور اسی کو پی آئی اے دے دی جائے گی اور تمام یہ جو انتظام ہے یہ کسی مہربان نے کر کے دیا ہے اور باقی کمپنیز کو ہٹوا دیا گیا ہے باقی تمام خبریں بھی ہم آج کے پنجابی ویلوگ میں کبر کریں گے مجھے یہاں سے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکیسان زندہ باد